این ایک سو اکتر رحیمیہ خان میں زنی الیکشن کا میدان سجنے کو تیار حسان مصفہ اور مقدوم تاہر رشید الدین کے ماں بین کانٹے کا مقابلہ متوقع میاوالی قریشیاں کے مقدوم خاندانی سیٹ کے لیے ایک ہو گئے انتخابی مہم ختم ہونے میں صرف دو گھنٹے باقی جوڑ توڑ اروج پر پالنگ بارہ ستمبر کو ہوگی پانچ لاکھ چھبیس ہزار نو سو تہتر ووٹرز اپنا حاکرائدہ ہی سیوان کریں گے سیٹ پی ٹی آئی کے رئیس ممتاز مصفہ ایڈوکیٹ کے اتغال پر خالی ہوئی تھی این ایک سو اکتر رحیمیہ خان میں زنی الیکشن کسی بھی ناکشکوار واقعے سے نمٹنے کے لیے اقدامات مہمہ داخلہ نے کل سے تیرہ ستمبر تک دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی کوڈ اوف کنڈکٹ کی خلاورزی پر بھی کارروائی ہوگی شہیوں کو ریلیف پر اہم کرنے کے دعوے دم توڑ گئے رحیمیہ خان میں یوٹیلیٹی سٹورز سے خریداری پر سبسیڈی ختم دس کلو آٹھا پندرہ سو گھین چار سو چالیس چینی ایک سو پچپن روپیتی کلو ریلیف کی امید پر یوٹیلیٹی سٹورز کا رخ کرنے والے سارفین مایوس خریدار تو خریدار مہنگائی سے دکاندار بھی پریشان کبیر والا میں سپیر پارٹس کے کاروبار سے وابستہ افراد کی دہائی کہتے ہیں موبیل آئل، ہورن، ائر فیلچرز سب کچھ مہنگا ہو گیا گاہک مارکٹ کا رخی نہیں کرتے، گھر چلانا بھی مشکل ہو گیا انتظامیہ کے مبینہ غفلت ملتان غلنمنڈی سمگلنگ کا گھر خوشت دوچھالیا گھڑکا چائنا نمک، رائیف روٹ کی خریدوں پر رو کوئی پوچھنے والا نہیں، آرٹیو نے آپریشن کا مطالبہ کر دیا ملتان میں ریکارڈ بارش شہر میں سڑکوں پر پڑھنے والے گھڑھے انتظامیہ کے کارکردگی پر سوالیا نشان، ایک ماہ بعد بھی ایمڈی اے چوک پر بننے والا گھڑھا پر نہ کیا جا سکا شہریوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا ملتان میں والی میں خصہا سڑک کی بھی سنی گئی مقامی سیاستدان کی کاوشوں سے سڑک بنانے کے منصوری علاقہ مقینوں نے حکومت اور بھی زیادہ گروپ کا شکریہ آدھا کیا سڑک تین تحصیلوں کو آپس میں ملاتی ہے شہر اولیا کی آب و ہوا سانس لینے کے لیے غیر موضوع قرار ماہر امراض جل ڈاکٹر راشد کمال کی روحی سے گفتگو کہا فیکٹریوں، بھٹو اور گاڑیوں کے دھویں سے شہری بیمار ہو رہی ہیں شہریوں کو ستمبر سے مارچ کے درمیان انفلونزا ویکسین لگوانے کی ہدایت میاوالی میں آشوبے چشم کا مرض تیزی سے پھین لے لگا روح ماہ 835 مریض زیپور گودشتہ ماہ 875 مریض سامنے آئے تھے ادبیات ماہ پر مقدار میں دستیاب ہے سی او ہلک کا دعویٰ وفاقی حکومت نے بجلی کی بجت کا حل نکال لیا ملک بھر میں آٹھ کروڑ پنکھوں کو انورٹر فین میں تبدیل کرنے کا فیصلہ سالانہ پانچ ہزار میگا وارٹ بجلی کی بجت ہوگی سو وارٹ بجلی نینے والے پنکھے کو پچاس وارٹ میں تبدیل کیا جائے گا ساری پین کو انورٹر فین پندرہ ہزار روپے خصو کی صورت میں ملے گا میکمہ سہت ملکان کے سٹور سے انسولین چوری ہونے کا مواملہ سی او ہلتھ اور دسٹرک ہلتھ آفیس ہے موکل پوری پرانگری اور سیکنٹری ہلتھ کے دپارٹمنٹ ریپورٹ کرنے کے احکامہ نوٹیفیکیشن جاری عوامی شکیات کے ارزالے کامیشن آدھ پیو ڈیرہ غازی خان سرجاد حسن خان کی کھولی کا چہری سائلین کی درخواستوں پر سما مارک کی گئی تمام درخواستوں کا مکمل فالو اپ لینے کا حکم ادھر دی پیو خانے وال کی عوامی مسائل حلق کرنے کے لیے کھولی کا چہری ملتان پولس کا ٹکنالوجی کے استعمال کی طرف اہم قدم محافظ قوارڈ پورے رسپونس کے لیے گوگل میپ استعمال کرے گا سی پیو نے جدید موبائل فونس جوانوں میں تقسیم کیے عوام کے جانو مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا سرکاری سکنوں کی پرائیوٹائزیشن نامنصور ٹیچرز یونین مطالبات کے حق میں کل احتجاجی ریلی نکالے گی خانے وال میں ٹیچرز اسوسییشن کے عدداروں کا ہنگامی اجلاس میں فیصلہ اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علماء کرام نے قیام عمد کے لیے تعاون کی عقید دہانی کرائی مدھر ایڈیشنل ڈیپٹی کامیشنر جنرل مزفرگر نے بھی انتظام آنکھ کا جائزہ لیا اقیدو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کا موقع کریں سرکار دو عالم سے عقیدت و محبت کا اظہار فون اٹھائیں اور تیس سے چالیس سیکنڈز کی ناز شریف ریکارڈ کریں یا گھر اور گلی کی سجاوٹ والی ویڈیو بنائیں اور ہمیں بھیج دیں ہم آپ کا حدیعہ اناعت اور ویڈیو نشر کریں گے روحی پر سادق اب آپ نے سترہ پنجا پروگرام زور اور شور سے جاری ایف ایف سی چاک پر قومی شہرہ کی مکمل سپائی مشینی کا اسے اعمال کرتے ہوئے گندگی کے ڈھیر ساں محولیاتی آلودگی کے خوافنے کیلئے شجرکاری بھی جاری راجن پر میں جاری ترکیاتی منصوبوں کا معاینہ ڈیپٹی کمیشنر شفکت اللہ مشتاق نے پیٹیریل کا مایار چیک کیا شہر میں سڑکے بنائی جا رہی ہیں شہریوں کی سہولت کیلئے چار روز میں کام مکمل کرنے کی ہیدار رحیمیہ خان میں اپنا گھر اپنی چھت پروگرام سات ہزار سے زائد شہیوں نے درخواستے جمع کروا دی مزوریہ پر اندازی دو سو پینسٹھ افراد کی درخواستے منصوب خواتین کے راہمائے کے لیے پی میل سٹانف تائینات وزیراعظم شہباز شریف سے بھکتر کے نوانی برادران کے ملاقات ایمین اے رشید اکبر نوانی اور سعید اکبر نوانی نے ہلکے کے مسائل بارے آگاہ کیا مشیر وزیراعظم برائے سیاسی امور رانہ سناؤلہ بھی موجود تھے سابق وزیراعظم عوام پاکستان پانٹی کے سربراہ شاہد فاقان عباسی کیمیہ والی آمد سابق امینے ہمیر حیات خان روکڑی کی وفات پر فاتح خانے کی کہا ہمیر حیات گالم گلوچ کی سیاست کے قائل نہیں تھے اپنی علاقے کی ترقی کے لیے انتہائی مصبت سوچ رکھتے تھے کمیشنر ڈیرہ غازی خان کی زیر صدارت اجلاس ٹی سی شاہد زمان لاکھ اور محکمہ سہت کے افسروں کی شرکت کمیشنر کا اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا ملک پھر سے پولیوں کا خاتبہ حکومت کے اولین ترجی ہے ڈپٹی کمیشنر باہوال لگر زلفقار علیف کا دورہ چشتیاں تحصیل ہسپتال میں زیر علاج مریضوں کی آیادت عدویات پر رہن قیداتی بھی سہولیات کا جائزہ مریضوں سے مسائل پوچھے گودہ بھی لگایا ڈپٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان کی زیر صدارت اجلاس انچی جیسٹ کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ مجموعی طور پر دو ہزار نوستی طلبہ شریک ہوں گے دہانی مراکز میں پول بروف سیکیورٹی یقینی بنانی کی ہدایت خوشحال کسان معاشی اس احکام کا زامن حکومت بنزاو کی طرف سے کسان کے پلاہوں بہبود کیلئے اقدامات ایسی حاصل پونے کسان کارڈ سقسیم کیے احمد پش رقیہ میں بھی کسان کارڈ کا اجرا کاشکار خواب ذریعہ دویات پر سبسڈی حاصل کرسکیں گے گندم کی اگلی فصل کے لیے خطیر رقم دی جا رہی ہے دیویجنل ڈائریکٹر محکمہ زراد بہاولپور محمد جمیل غوری کہتے ہیں بلاسود کرزوں کی مد میں پندرہ کروڑ ساٹھ لاکھ روپے دیے جائیں گے کسان کارڈ بولڈر ڈیڑھ لاکھ تک کرزہ لی سکتا ہے